اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جمانوں کی خودی صورت فولات وہ جو بھی تپشکیا ہے فقط زوگ طلب ہے انہاں جو صدفتے ہیں وہ بولت ہے خدا دار جہاں ہی کبھی پرواز سے خطر نہیں گلتا قردم ہے اگر دودھ تو نہیں خطرے افتاد دوستو ایران اگر اس وقت جھوڑی سی ثابت قدرین کا مظاہرہ کرتا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور سٹیوٹی کے لیے اپنے ایسٹس کو ایلوکیٹ کرتا ہے تو اس کو انیا کی کوئی کاکت ہرا نہیں سکتی اور اللہ کے حکم سے یہ قوم سکرو ہو سکتی ہے اور افرنٹ پسیمانوں کو بیڈ کر سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران جس سٹرنٹھ کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور جو ان کے ایسٹس ہیں اور کیاریاں ہیں ان کی اس کے اوپر اسرائیل اتنا زیادہ رزق نہیں لے گا اسرائیل کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ایران اس وقت ایک سٹرونگ ملک ہے اور یہ فلسطین یا لبنان کی طرح نہیں ہے کہ آرام سے گھٹے ٹیک دے گا یا اس کے اندر آپ زمینی ایک حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل یہ بھول ہوگی کہ ایران کے اوپر اس طریقے کا اٹیک وہ کر سکتا ہے اور دوسرا جو ایرانین پاورز ہیں سیز کے حوالے سے پرشن گلف میں وہ اپنا اثر و رسوک قائم کر سکتے ہیں کیسپین سی پر اپنا اثر و رسوک قائم کر سکتے ہیں اسی طرح یمن میں موجود ان کے جو ہوتی باغی ہے اس کے ذریعے ریڈ سی پر بھی اپنا اثر ڈال سکتے ہیں اس وقت ایران ایسی طاقت ہے کہ جو ایک ایسی ہڈی ثابت ہوئے جسے نگلنا بھی مشکل ہے اور ٹھوکنا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ایران نے جو اٹیک کیا تھا یکم اکتوبت کو اسرائیلی گھومنڈ اور جو ایروگنس ہے وہ اس چیز کا کلیم کر رہی ہے جس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ اسے واپس جواب دیا جائے لیکن ایرانین پروفیسر مسٹر میرانڈی جو کہ ایران کے ڈیفنس اینلیسٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اس وقت بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور ایرانی جو تنصیبات ہیں سپیشلی نیوکلئر اسٹیبلشمنٹس اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں انڈرگراؤنڈ ایک نیٹورک بچھایا ہو ہے جس پر اسرائیل کا اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور دوسری طرف اگر ہم تصویر کا دوسرا روح دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اس اٹیک کی بھرپور تیاری کی جاری ہے اس میں اتنا ٹائم لگ رہے تو اس کی بھی امکانات اس لیے نظر نہیں آرہے کیونکہ دوسری جانے امریکن جو رائے آ رہی ہے بائیڈن کی طرف سے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ اس لیول کا ریسپونس نہیں دیں جس سے اسکلیشن ہو صرف اسرائیل کو اجازت دی جاری ہے کہ ایران کی only military اسٹیبلشمنٹس کے اوپر اٹیک کیا جائے وہ بھی ایک limited قسم کا اٹیک ہو تاکہ chapter close ہو اور دنیا جو اس وقت اسرائیل کی طرف دیکھ رہی ہے کس قدر ریسپونس کرتی ہے یہ قوم اور یہ جو اپنے آپ کو طاقت کا یہاں پر سرششمہ سمجھتے ہیں میڈلی اسٹ میں یہ کس لیول کا اٹیک کر سکتے ہیں تو اس گھمنٹ کی وجہ سے اسرائیل مجبور ہے کہ وہ ایران کو پر اٹیک کرے بٹ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ اٹیک کم سے کم ہو اور اس کا جو حل ہے وہ ایک مفائمتی اور ایران کیا جا سکتے ہیں تاکہ کم سے کم جانے کے ساتھ دوستو اس بات کے ساتھ اپنے ہوسٹ ممرز احمد کو اجاز لیجئے جن دوستوں نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی